بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نہوں کے انکار کرنے پر اعتراض کرتے ہیں تو یہ اعتراض صرف حضرت عمر فروغ رضی اللہ پر ہی نہیں بلکہ اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حق چھپانے کا اعتراض لازم آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ دین کی تبلیغ اور دین کے احکام کی تبلیغ کا کام فرض تھا اگر کوئی حکم واجب تھا اور اس کو بیان کیا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہ ظاہر فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی روز اس واقعہ کے بعد زندہ رہے چنانچہ یہ واقعہ جمرات کا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوں اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نیا حکم ارشاد فرمانا ہی نہیں تھا بلکہ کسی عمر قدیم کی تجدید تاقید مقصود تھی چونکہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اس لئے آپ نے گوارہ نہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف فرمائے اس کی ایسی مثال ہے کہ طبیب کسی کو زبانی نسخہ بدلا دیں پھر براہ راست شفقت کہے کہ قلم دوات لاؤ لکھ دوں اور مریض یہ دیکھ کر کہ اس وقت ان کو تکلیف ہوگی کہے کہ کیا حاجت ہے اس وقت تکلیف مت دو تو اس میں کیا حرج ہے اب اس بات کا الزامی جواب تو یہ بنتا ہے کہ قصہ خدیبیہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صلح نام لکھا حاضر ما قضی علیہ محمد رسول اللہ کفار نے مضاحمت کی کہ محمد رسول اللہ نہ لکھو ابن عبداللہ لکھو کیونکہ اس میں تو جھگڑا ہے اگر ہم ابن عبداللہ کی رسالت کو تسلیم کر لیں تو ہماری لڑائی ہی کس بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کو مٹا دو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرما دیا بس ایسی ہی مخالفت تو یہاں بھی ہوئی جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفت کی اب چونکہ الزامی جواب دینا پسند تو نہیں مگر اس وقت بیان کرنا ضروری تھا اور جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شیخین کے درمیان کوئی رنجش رہی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ واقعات سراسرا غلط بیان کیے گئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ رنجش وہیں ہوتی ہے جہاں محبت ہو مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دو خادموں سے جو کے آپس میں نہائیت درجہ اتحاد رکھتے تھے پوچھا تم دونوں میں کبھی لڑائی بھی ہوتی ہے یا نہیں انہوں نے عرض کیا حضور کبھی کبھی ہو جاتی ہے مگر کبھی پھر اتحاد ہو جاتا ہے فرمایا کہ تمہارا اتحاد پائیدار ہے زوک کہتا ہے بے محبت نہیں یہ زوک شکایت کے مزے بے شکایت نہیں یہ زوک محبت کے مزے آپس میں کسی معمولی سی بات پر کسی کا اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں اختلافات ہو جایا کرتے ہیں لیکن اس کا مقصد دشمنی کو ہوا دینا نہیں آپس میں پیار اور محبت بانٹیے ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں ہمارے دین نے تو ہمیں یہی سکھلایا ہے اور ہم اسی پر عمل کرنا چاہیے آپ کی اس پر میں کیا رہے ہیں اور ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں کومنٹ بھی کر دیں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے بن رہے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ فیمان اللہ